انہوں نے دکان کے اندر سے جو سامان چوری کیا تھا وہ اسے دکان میں رکھ کر باہر آئے اور گارڈ کو مخاطب کر کے کہا ہم خون خرابہ اور جھگڑا نہیں چاہتے ہم چوری پر معافی بھی مانگتے ہیں سامان بھی واپس رکھ دیا ہے آپ وہ دوسری طرف کر لیں تاکہ ہم واپس چلے جائیں میں دونوں پارٹی کی بات کر رہا ہوں یہ کبھی اپنے موہ سے نہیں کہیں گے کہ یہ ہو جائے ان کی تو بڑی خواہش ہے کہ ان کی جان چھٹے اور یہ جا کے اور جو دوسرے اپوزیر نے بیٹھے ہیں ان کو بھی میں نے انڈریکلی یہ میسیج دی دیا ہے میرے ان سے تعلقات ہیں کہ بھائی آپ جو آپ بڑے شوق سے بیٹھے ہو کہ آپ گورنمنٹ لے کر آو گے آپ کی گورنمنٹ چھہ میرے سے زیادہ نہیں چلے گی ایک سیڈ کتنے میں بیچی جاری ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس اسمبلی کو اگر ایکسٹینشن ملے گی تو اس سے جی او ای ایف کا کتنا زیادہ فائدہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ان کو یہ بات پتا ہے بلاول صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو کہ ہم موجودہ مدد پوری کر جائیں تو بہت بڑی بات ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عسام غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ پتا چلا آج کے پروگرام میں بات کریں گے معیشت نہیں سیاست اہم کس کا وہم پنجاب میں تبدیلی کی پہلی اور ایمکن کو بڑا دھچکا کس نے لگا دیا آج لہور سے ایک بڑی دلچسپ خبر سامنے آئی سوچا آپ سے بھی شیئر کر دوں یہ خبر لہور کی ایک نجی سوسائٹی کی ہے جہاں ایک دکان میں چور گز گئے اور انہوں نے چوری بھی کر لی لیکن ستم یہ ہوا کہ اس چوری کی خبر گشت پر موجود سیکیرٹی گارڈ کو ہو گئی گارڈ کے پہنچنے پر چوروں کے باہر موجود ساتھی نے آواز دے کر اپنے ساتھیوں کو خبردار کر دیا اس پر چوروں نے جو کیا وہ بڑا احران گن تھا انہوں نے دکان کے اندر سے جو سامان چوری کیا تھا وہ اسے دکان میں رکھ کر باہر آئے اور گارڈ کو مخاطب کر کے کہا ہم خون خرابہ اور جھگڑا نہیں چاہتے ہم چوری پر معافی بھی مانگتے ہیں سامان بھی واپس رکھ دیا ہے آپ مو دوسری طرف کر لیں تاکہ ہم واپس چلے جائیں یہی نہیں گارڈ کے کہنے پر ان چوروں نے گارڈ کو تلاشی بھی دے دی اور پھر گارڈ نے بھی چوروں کی بات مان کر دوسری طرف مو کر لیا تو یہ چور وہاں سے چلے گا اب بات کر لیتے ہیں ملکی سیاست کی ایک جھگڑا یہاں بھی چل رہا ہے لیکن ستم یہ ہے کہ یہاں کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں حکومت ختم ہونے کے بعد عمران خان مسلسل نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کی اس لڑائی اور سیاسی ادم استحقام کی وجہ سے ملکہ نقصن ہو رہا ہے معیشت دوبتی جا رہی ہے مگر حکومت میں نہ مانو کی تقرار کیے جا رہی ہے تازہ خبر یہ ہے کہ ذر مبادلہ کے زخائر آٹھ سال کی کم ترین سطح پر آگئے ہیں کمرشل بینکوں نے سارفین کی عالمی ادائیگیاں انٹر بینک کی بجائے اوپن مارکٹ ریٹ پر شروع کرتی ہیں حالات کس طرف جا رہے ہیں حل کیا ہے اسی پر بات کریں گے شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں معاشی معاہر ہیں سابق چیئرمنمنٹ ایف بی آر ہیں شبر زیدی صاحب آپ نے بہت ماہ پہلے ان حالات کی پیشگوئی کر دی تھی اور اس وقت بڑی تنقید بھی ہوئی آپ پر اب جو حالات ہیں کتنے خطرناک ہیں اس وقت کیونکہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مضبوط معیشت کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ آج کا بیان ہے دیکھیں اسامہ تینکیو بری مچ آپ نے مجھے بلایا دیکھیں حکومت جو مرضی کہتی رہے حکومت اس وقت جب میں نے کہا تھا اس وقت بھی جو مرضی کہہ رہی تھی میں کیونکہ فیکس ان فگر اور نیوریکل چیزوں سے ڈیل کرتا ہوں مجھے پاکستان کی وعیشت کے آگے چلتے ہوئے دن نظر نہیں آ رہے ہمارے ایکاؤنٹس نہیں مل رہے ہیں میں پھر وہ کہتا ہوں وہ ڈیفالٹ یا نون ڈیفالٹ کی بات نہیں ہے مجھے پاکستان کی وعیشت کو کوئی بھی رستہ نظر نہیں آ رہا جس میں ہم اپنے ملک کو اس طریقے سے چلا سکیں گے جس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں اگر ہمیں سعودی عرب سے کوئی ٹیمپریری مل بھی جاتی ہے ایک دو بلین ڈالر کی تو یہ ٹیمپریری ہوگی پاکستان آگے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پورے نہیں کر سکتا اور اگر جب تک پاکستانیوں کو اپنے روئیوں کو اور اپنے رینے سینے کو تبدیل نہیں کریں گے تو کوئی چانس پاکستان کا نہیں ہے اسامہ میرا مسئلہ پاکستان کی وعیشت نہیں ہے میں کراچی میں ٹیفینس کے علاقے میں رہتا ہوں شاید سب سے خراب نفیصلے گھر میرا ہوگا اور جو میں اپنے آس پاس دولت کی ریل پیل شادیوں میں کھانے جو لوگوں کی اٹھنا بیٹھنا جو گاڑیاں دیکھتا ہوں تو اس کے بعد تو میں یہ اور جو اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ لوگ کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں تو کہنا نہیں چاہیے مگر میں تو پھر یہ خواہش رکھتا ہوں کہ یہ ملک ایک دفعہ اس بوٹم پر جائے اور لوگوں کو احساس ہو کہ ہم نے کیا چیز کھوئی ہے اور کیا پائی ہے جو مجھے میں نے بڑی کوشش کی میں نے بڑے مخصدر حلقوں میں یہ بات پہچائی اور مخصدر حلقوں نے یہ بات گورنمنٹ کو پچائی کہ بازار بند کریں یہ میں آپ کو ریکارڈ پر آج کہہ رہا ہوں کہ یہ بات میرے کہنے پر بہت بڑے لوگوں نے گورنمنٹ کو پہچائی اور گورنمنٹ نے ساڑھے آٹھ بجے بازار بند کی ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا مگر اس کے باوجود کراسی پاکستان کا کوئی بازار بند نہیں ہوا تو اگر ہمارا رویہ یہی ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آتا ہی ہے اور ایک بات میری آج یاد رکھے میں مذہبی آدمی نہیں ہوں مگر ایک بات میری یاد رکھے گا جو آپ کو کوئی مذہبی آدمی نہیں بتائے گا انسانوں پہ عذاب ہمیشہ آخرت کے بعد آتا ہے خیامت آخرت کے بعد آئے گا خوموں پہ عذاب ہمیشہ دنیا میں آتا ہے خوموں میں عذاب کبھی آخرت کے بعد نہیں آتا کہ خوم ایکاؤنٹیبل آفٹر آفٹر ڈے لائف نہیں ہوتی خومیں ہمیشہ اپنی زندگی میں عذاب پاتی ہیں پاکستان کی خوم اپنے کیے کا عذاب بغت رہی ہے اور یہ طرح سے میں ریل پیل دولت کی دیکھ رہا ہوں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں آس پاس اپنے مجھے سب کے ٹیکس پتا ہے میرے گاڑیاں دیکھتا ہوں مجھے تو امید نہیں ہے کہ یہ میں دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ پیسے میں مسئلہ نہیں ہے پیسے پکڑ لیں گے کہیں سے جس سے پکڑ لیں گے جس سے لے لیں گے کچھ دیا کچھ کر لیں گے مگر یہ اچھی بات کہی کہ جیدیوہ پیسلے کر رہے ہیں جیدیوہ جا رہے ہیں اور وہاں بیٹھے ہیں دونوں سب کی بات تو یہ مطلب پرجام سیولی چلی گئی پرجام سیولی آگئی یہ بیکار کی باتیں ہو رہی ہیں آٹا ایک سو پچاس روپے کلو بک رہا ہے کراچی میں بلگی پانس سو روپے کلو بک رہی ہے پاکستان میں ایڈیبل آئل کی شورٹیج ہونے والی ہے ایک کولٹری فیٹ کی شورٹیج ہے دواؤں کی شورٹیج کی طرف جا رہے ہیں کرنسی میں تیس سو پر کا ڈیفرنس ہے تو مطلب میں کیا آپ کو کیا کہو بسیکلی شبر صاحب اب تو آپ تو اپریشن تھیٹرز میں کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک مہینے بعد بڑی خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے کہ اپریشن شاید نہ ہو پائیں ایکوپمنٹ نہیں آ پا رہا یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ فرق کی بات کر رہے ہیں امیر اور غریب کا فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے اور شاید کسی کو فکر نہیں اس کی آپ نے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات کی تھی اور پھر ہیڈ لائنز بنی اس پر پورے ٹاک شوز ہوتے رہے کیا اب بھی آپ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں یا وہ معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ اس طرح کی چیزیں پھر سامنے آئیں تھیں آپ کے بیان کے بعد دیکھیں میں اپنے بیان پر پوری طرح خائم ہوں اور میں نے اس دن بھی ایک بات کہی تھی آج بھی میں یہ بات دوارہ آپ کے پرگرام میں کہہ رہا ہوں صرف مسئلہ یہ ہے یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ملک میں فیصلے کرنے والے ہیں وہ ان کا ایک بڑی نیچرل خواہش ہے ہونی چاہیے کہ اور انکلوڈنگ امریکہ اور آئی ایم ایف کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو وہ آئین کے دائرے میں رہتے ہو ہو اور کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹوشنل چیزیں نہیں ہو اور یہ ان کی بڑی جنرون خواہش ہے اور میں ذاتی طور پر یہ خواہش کا اعترام کرتا ہوں مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے سیاستدان ہمارے لوگ ہمارا ہمارا ایلیٹ میرا خیال ہے کہ شاید یا تو وہ سمجھ نہیں رہیں یا وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب میں اپنی بات پر پوری طرح خائم ہوں اور اندر سے میں بتا دوں ایک بات اندر سے یہ سیاستدان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو فیس سیونگ مل جائے اور کوئی بندہ آکے یہ خورت سمال لے مگر یہ اپنے موہ سے کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ ہو جائے میں دونوں پارٹی کی بات کر رہا ہوں یہ کبھی اپنے موہ سے کہیں گے کہ یہ ہو جائے ان کی تو بڑی خواہش ہے کہ ان کی جان چھٹے اور یہ جا کے اور جو دوسرے اپرزن نے بیٹھے ہیں ان کو بھی میں نے انڈریکلی یہ میسیج دی دیا ہے میرے ان سے تعلقات ہیں کہ بھائی آپ جو آپ بڑے شوق سے بیٹھے ہو کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا تو جو کچھ برائیاں اچھائیاں ہیں وہ ہمیں کرنے دو ہم کر کے چلے جائیں گے ہمیں کا مطلب ہے مگر یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بلکل اسامہ وہی والی بات ہے کہ جب میں نے کہا تھا کہ بلک ڈیفولٹ ہونے والا ہے لوگ کو سمجھ نہیں آئی تھی اب اسی طرح میری کیئر ٹیکر والی بات لوگ کو سمجھ نہیں آئی مگر جس طرح میں نے اس پرگرام میں بھی کہا تھا آپ مجھے صرف دو ہفتے دے دیں یہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے اچھا ہارے بیرو چیف ہیں صدیق جان وہ آپ سے سوال کرنے چاہے جی شبزائی صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ بات کی ٹیکنگی ایڈ سیٹ اپ والی تو نولی کے دو منسٹرز نے یہ کہا ہے کہ آپ کو کسی نے نہیں کہا بلکہ آپ کی کیونکہ اپنی خواہش ہے تو ہمارے بہت سے وہ کہتے ہیں ماہرینیں موشت جا کے اپنی سیویوں پیش کرتے ہیں تو یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن اداروں کی یہ سوچ نہیں ہے اور آپ نے جیسے کہا کہ ادھر سے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ مارکیٹیں جلدی باندھ کریں وہ تو نہیں ہوئی صوبہ نے انکار کر دیا ہے تو یہ بتائیں کہ جہاں پہ یہ سوچ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حال ہے مجھے ایک بات بتائیں یہ بتائیں کتنا جی سر یہ بات یہ منسٹر نے یہ بات کی تھی ان کی اداروں سے بات ہوئی تھی یہ تو ان سے پوچھے نا ان سے پوچھے نا جا کے آپ ہلو جی جی ہم سن رہے ہیں سن رہے ہیں شبرزہدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کا یہ ارادہ نہیں ہے ان سے پوچھے کہ آپ کو اداروں نے بتایا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ نہیں کہا یہ کتنا جی 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 بالکل سر بس اس میں تھوڑا سو اور میں ایڈ کرنے اپنے سوال جی سر نہیں اگر دو باتیں ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کا ارادہ نہیں ہے تو دو سوالیں پہلی بات کیا اداروں نے انہیں بتایا ہے دو سوال یہ ہے کہ اگر اداروں نے انہیں بتایا نہیں ہے تو کیا وہ اداروں کے اشاروں کا انتظار کر رہے ہیں مطلب آل دے سینگ کہ ہم دیموکریٹس لوگ جو ہیں وہ اداروں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جی اگر ادارے کہیں تو شبرزہد صاحب ٹھیک کر رہے ہیں یہی مطلب وہ نا ان کا یہی عمران خان کا میرے جواب ہے عمران خان نے میرے پرگرام کے بات کہا کہ میں الیکشن ہوتا ہے نہیں دیکھ رہا یہی کہا نا انہوں نے عمران خان کا بیان آیا تھا میرے بیان کے بعد آیا تھا نا جی جی تو انہوں نے کیوں بات تھا یہ کیوں بات کی عمران خان الیکشن ہوتا نہیں دیکھ رہا اس کا مطلب ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ادارے الیکشن کرنے والے تو یہ اگر ان کی ٹانگیں دونوں کی اتنی کمزور ہیں کہ وہ ادارے کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ادارہ اس وقت لیوٹرل ہے تو پھر خدا ہی حافظ ایس بلک کا بھائی اگر آپ کی ٹانگیں اتنی کمزور ہیں دو منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جو منسٹر کہہ رہے ہیں ایسا کوئی چیز نہیں ہے تو یہ انہوں نے کس نے بتایا ان کو شبر صاحب آخر میں صرف یہ فرما دیجئے آپ کو اب کیا لگتا ہے اداروں کی کیا سوچ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جس طرح یہ چل رہا ہے ان کو آپس میں لڑن دے دیں جو حالات ہیں ان کو continue کرنے دیا جائے یا کہیں جا کر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ بہت ہو گیا آپ دونوں پیچھے آٹ جائیں اور ایک کے ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ آنا چاہیے کیونکہ آپ کی ملاقاتیں تو ہی ہیں باس اللہ میں نہ اداروں کو نمائندہ ہوں نہ میں کسی میٹنگ کو کم کر رہا ہوں میں صرف یہ سوچ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ بھائی جب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ٹرک کی ٹرک کا سٹیرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ ایک سامنے بندہ جو کہ اس بردار ہے ان مسافروں کا جو آپ کی ٹرک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ سے سٹیرنگ کبھی نہ کہہ گا بھائی تم سے نہ گاڑی چلانی آتی سٹیرنگ تمہارے کٹڑول میں نہیں ہے آگے تمہیں کھائی جاندر آ رہی ہے بگر تو بندوں کو برواز ہوگی سٹیرنگ نہیں چھوڑ ہوگی یہی کہہ رہا ہوں وہ نہیں جاتا کہ آپ کے آسسٹرنگ لیں بگر آپ تو خود گاڑی کو اتنی تیزی سے نہیں کھڑا گڑے کی طرح لے جا رہے ہو کہ وہ مجبور ہو جائے گا میں کہہ رہا ہوں ان کو مجبور نہیں کرو خدا کا واسطہ ہے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں سر یہ ٹائم چھوڑا سا بتا دی کہ وہ کب تر کتنا انتظار کریں گے جی وہ کتنا انتظار کریں گے تقریباً ایک ہفتے میں ایک ہفتے میں کب آرہے ہیں واپس ایک ہفتہ ایک ہفتہ اچھا ڈاڑ صاحب نے کیا کہا تھا چودہ جنوری پندرہ جنوری پیسے کان سے آرہے ہیں سعودی عرب وہ کان گے ہوئے جی جی ٹھیک ہے سعودی عرب گے ہوئے تو ایک اور دو ایک اور یہ کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اور ایک ہوتا ہے ایک اور ایک کسے کہتے ہیں ایک اور ایک دو ہوتا ہے جی صحیح ہے تو اب اگر پیسے بھی آپ نہیں لاسکتے تو پھر پیسے بھی اگر کوئی اور لے کر آئے گا تو پھر تم کیا یہاں اوپلی بیچنے آئے ہو بلکل یہ سوال ہم بھی ان سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ریاست بچانے آئے ہیں بہت شکریہ شبرزیدی صاحب سابق چیئرمن ایف بی آر آپ نے ہمیں وقت دیا بہت شکریہ آپ کا یہ باتیں آپ نے سنی نورہ عرفین تو آپ کو کیا لگ رہا ہے شبرزیدی صاحب کی گفتگو سے آپ کیا آپ کا انیلیسز کیا ہے کہ یہ اسی طرح معاملہ چلتے رہیں گے یا کسی وقت ہو سکتا ہے کہ بٹھایا جائے اور کہا جائے کہ نہیں اب حالات اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آپ کے ایک ریسٹ اپ کیا آئے گا مجھے لگ رہا ہے کہ شبرزیدی صاحب آج جو ہے وہ بکٹ چھوڑ کر کے کھیل رہے تھے سمجھ نہیں آرہا تھا انٹرویو آپ ان کا لے رہے تھے یا وہ آپ کا لے رہے تھے دوسرا جو کٹھجتی وہ کر رہے تھے اس سے مجھے بھی بہت سیکھ ملی ہے لیکن اگن کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی آرام سے بیٹھو اچھا اینٹن نہیں لو کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ معیشت کیا سے چلتے رہے گی کچھ نہیں ہو رہا جب یہ ملک ایسے چل رہا ہے اور آج سے چل رہا ہے گیا آج شہباز شریف صاحب کا بیان پڑھا آپ نے مطلب باوجود تمام تر نظریاتی سیاسی اور اصولی اختلافات کے آج بات ان کے موں سے نہ جانے کیسے اللہمیہ نے بہرہ اللہمیہ تو ہر کامی حق کرتا ہے اللہمیہ نے بڑا زبردست آج ان سے بیٹنگ کروائی ہے اور فل سینچری مار کر کے گئے ہیں چلے بھرپور اچھا ٹاپ سٹوری پر آتے ہیں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہا ٹاپ سٹوری پر آتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سوچا جارہا ہے تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری جماعت تو سٹیفے دے دے گی تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے الیکشن کمیشن اسی طرح قومی سملی بھلا کھیل چلتا رہے گا اگلے پھر کچھ مہینے میں یا عمران خان صاحب کو منائے جاگا نہیں اعتماد کے ووٹ پر ہی رہے سٹیفے بھی نہ دیں دیکھیں اسلام بھئی اس سٹوری پر ہم روز ہی بات کر رہے ہیں اس پہ تو میں مختصر اتنا ہی کہوں گا آپ کو کہ یہ اب گیارہ کے بعد ہی معاملہ چلا گیا ہے گیارہ کو عدالت بتائے گی اعتماد کا ووٹ لینا ہے نہیں لینا اور اب تحریک انصاب بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے دوبارہ اس کے اوپر سوچ رہی ہے کہ اساملیوں تحلیل کرنی بھی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بیک ڈور میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر پورے پروگرام میں صرف یہ بات کی جائے کر کے گئے ہیں کیونکہ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ بلکل یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں یہ شبرزیدی صاحب کر رہے ہیں کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ شبرزیدی صاحب کی بہت سے جگہوں پر ملاقاتیں رہتی بھی ہیں بہت سے جگہوں پر وہ جا کے بریفنگز بھی دیتے ہیں اور ان سے کنسرٹ بھی کیا جاتا ہے تو شبرزیدی صاحب نے آج ہمارے پرگرام میں یہ بہت بڑی خبر دیا ہے کہ شبرزیدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بات پر قائم ہیں اور وہ اپنی بات پر قائم یہ ہیں کہ ٹیکنوگریٹ گورنمنٹ لانے کی سوچ موجود ہے اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرمی چیف گئے ہیں جب وہ واپس آئیں گے اس کے بعد چیزیں ہوں گی کیونکہ انہوں نے جیسے کہا کہ آرمی چیف نہیں اگر پیسے لے کے آنے ہیں اگر آرمی نہیں ساری موشت کو چلانے ہیں تو پھر آپ موقفلی بیشنے ہیں بچیاں ہیں یہ ان کے الفاظ سے تو اس سے جو میں نے جو میرا انیلیسز ہے ان کو سننے کے بعد وہ یہی ہے کہ شاید جو پاکستان کی آس اور امید ہے وہ اس دورے سے ہے اور کہ اس دورے میں کچھ پیسے مل جائیں گے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شبرزیدی صاحب اور کچھ اور ماہرین موشت کو میں نے مختلف پرگرامز میں سنا ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو تین عرب ڈالر سعودی عرب سے مل بھی جاتے ہیں آپ کو یہی سے بھی کچھ پیسے مل جاتے ہیں تو یہ دو سے تین ماہ کا آرینجمنٹ ہے اس سے آگے کا نہیں ہے اور جو اس وقت یہ بھی میرا کو یہ کمز کم میری جن سورسے سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے شدید تحفظات ہیں اس آگڈار جیسے موشت کو چلا رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ابھی اس آگڈار صاحب نے ڈالر کو پھر فکس کر دیا ہے جیسے پہلے انہوں نے کر دیا تھا تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے کیونکہ آپ کا انٹر بینک میں اور آپ کو اوپن مارکیٹ میں جب ڈالر کی قیمت میں فرق چالیس روئے ہوگا تو کون ہے یہ تو اہمکانہ حرکت ہوگی کہ کوئی بینکی چینل سے پیسے بھیجے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آج شبرزیدی صاحب نے باتیں کی ہیں یہ بہت اپورٹنٹ ہیں کہ وہ اپنی بات پر قائم ہیں اور سوچ وہاں پر موجود ہے اور حکومت نہ ان سے حکومت نے پوچھ کے بات کی ہے کہ وہاں پر سوچ نہیں ہے نہ انہوں نے حکومت کو بتایا ہے اور یہ بھی انہوں نے اہم بات کی ہے کہ جو سٹیرنگ پر بیٹھے ہیں اگر وہ ساری سواریوں کو لے کر اور گاڑی کھائی میں گرانے جا رہے ہیں تو آخر کوئی اور تو بیٹھے ہیں وہ انہیں کہے گا کہ بھی آپ سٹیرنگ سے ہٹ جائیں اگر آپ سے گاڑی نہیں چلتی اور آپ نے کھائی میں گرانے ہے اور سب کی جانے لے لینی ہے کیونکہ اس میں یہ بھی دیکھیں اسامہ غازی صاحب کے کل خیج آصف صاحب نے محمد مالک صاحب کے شوہ میں کہا ہے کہ ہمارے پاس ایمپورٹ کے پیسے نہیں ہیں اور بہت جلد شاید وہ ٹائم آ جائے کہ پورا ملک اندھیروں میں ڈوب جائے آخر کسی کو تو دیکھنا ہوگا کہ ملک کو کھائی میں گرنے سے اور اندھیروں میں ڈوبنے سے بچا لے تو میرے یہ خیال ہے کہ یہ بہت ایمپورٹنٹ بات یہ تو آپ نے صحیح کہ انہوں نے تو کہا کہ ہمیں آنے دیں آپ دونوں کے بس کی بات نہیں ہے وہ فیصلے آپ نہیں لے سکتے نورل آرفین آپ کو کیا رکھتا ہے یہ ونمن سیٹویشن ہے امران خان صاحب کے لیے اگر کیٹر کر آتا ہے طویل آتا ہے نہیں ہوتا ہے الیکشن تو مشکل فیصلے جو حالات چل رہے ہیں بدنامی تو پی ڈی ایم کیا ہو رہی ہے امران خان صاحب تاریخ کا حصہ ہے امران خان صاحب تاریخ کا حصہ ہے یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم اے پولٹیکل ہیں کراچی کے حد تک تو میں بتا چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے اچھا یہ وفاق اور یہ معیشت اور یہ استحکام اور فلانا فلانا کی حد تک یہ اس گفتگو سے میں یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ٹیک آور کر لے شبر زہدی نے بھی یہی کہا صدیق جان بھی یہی کہہ رہے ہیں آپ کی باتوں سے بھی مجھے یہ لگ رہا ہے تو آپ کیوں چاہتے ہیں آپ کیوں عمران خان کے ایجنڈے کو تقویت دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ٹیک آور کر لے اسٹیبلشمنٹ نے تقریباً ٹیک آور ہی کیا تھا جنرل باجوہ کی صورت میں تو عمران خان آئے تھے وہ تجربہ ہمارے گلے پڑ گیا کیا اس پہ ابھی تک اتفاق نہیں ہوا ہے کیا اس سے ابھی تک دل نہیں بھرا دوسری بات یہ کہ جب اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوتی ہے تو جس طرح عمران خان کا شروع ہوا اور پی ٹی آئی کی سیاست کا اسی طرح سے ہوتا ہے میرے بھائی جس طرح یا ازر آپ رک جائیے مجھے ایک تو ٹائم آپ کم دیتے ہیں پھر ایک تو آپ کا وقفہ فوراں سامپ کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے یا تو مجھے تھوڑا ٹائم بھی دیں کہ میں اپنی بات کی وضاعت کروں چلیں آپ ایسا کہ آرفی نامہ میں آرفی نامہ میں ہم اس پر پہلے بات کریں گے پھر آرفی نامہ پر آ جائیں گے نیوز اپ مجبوری ہے نیوز اپ ڈیٹس کے بعد آرفی نامہ سیاسی فیصلوں پر بات ہو رہی تھی آرفین پہلے آپ بات مکمل کر لیجئے گا پھر ہم آرفی نامہ پیاراتے ہیں میرے بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ شبرزہدی کو یہ خیال بہت دیر سے آیا اور شبرزہدی کی بات کو آپ سیریس لے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ کا موڈ ہے میں اس پر روک ٹوک نہیں کر سکتا شبرزہدی کو عمران خان صاحب بڑی حسرتوں منتوں مرادوں سے لائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بینکنگ چینل سے پیسے نہیں آ رہے اور حوالہ ہنڈی کے ذریعے آ رہا ہے قوم کو اتنے عرب کا چونہ لگ گیا عمران خان صاحب کے یہی کہنے تھے شبرزہدی صاحب نے تھوڑے عرصے کے بعد عمران خان صاحب کو یہ کہہ کے کانا کر دیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ایف بی آر کو صدارنے کے لیے آئے تھے ملکی معیشت میں نجانے کتنا انجیکٹ کرنا تھا وہ سارے فلسفے انہی تھے مطلب ان کی تقریم بہت ہے ٹھیک ہے یہ بہت سارے بڑے لوگوں کو جانتے ہوں گے یہ بڑے مقتدر انورٹیٹ قومات میں جو بھی آپ کہہ رہے تھے کہ مقتدر حلقوں میں یہ جاتے آتے ہوں گے ان کی آو بھگت ہوتی ہوگی تو اس سے یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ میں اور آپ مقتدر حلقوں کے دشمن ہیں یا میں اور آپ ان کے سوتیلے ہیں یا آپ کو اور مجھے جو معلومات ہیں وہ ہمیں لوکل کسی محکمے کے چپراسی نہیں دیئیں اس سے یہ ثابت بھی نہیں ہوتا پچھلا تجربہ جو ہے وہ اس میں موک ہی کھا چکے ہیں شبرزہدی صاحب کی تمام تر چیزیں اب اس وقت شبرزہدی صاحب کہہ رہے ہیں بھینگ ٹیکنوکریٹ کیجئے ہمیں دے دو یہ ملک ہم صدار کر کے اور تمہیں دے دیں گے اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس بات کو یہ کیوں نہیں مان لیا جائے کہ جتنا سیاستدانوں نے کھانا کمانا تھا وہ کر کے اب ٹیکنوکریٹس کا حصہ چونکے ملنے والا ہے تو اس لئے ٹیکنوکریٹس کو ان کا حصہ مل جائے اس کے بعد تو ٹھیک ہے پھر پاکستان تاریخ کے سبق کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہ اس طرح سے کیوں نہیں لے رہے کیوں کیوں آپ نے بالکل ان کی بات پر آمن نہ صدق نہ کہاوا ہے کوئی نہ کوئی ریزن تو آپ لوگوں کے پاس یقیناً ہوگا اتنا مجھے پتا ہے چلے آرفی نامہ پر آتے ہیں آرفی نامہ پر اگر آپ کی اجازت سے یہ ایمکی ایم کی تو کوئی ایک نہیں چلی گی آرفی جناب ایم کی ایم کو زبردست دھچکہ لگا ہے بلدیاتی انتخابات مغررہ وقت پر کرانے کا اعلان چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے سامنے آیا ہے اس حوالے سے متعدد قیادت کی ساری کوشیں بے سود ثابت ہوئی ہیں چیفت ہوئی ہیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے فرمایا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشنز کرانا اور بلدیاتی انتخابات میں مزید تاخیر نہیں ہو سکتی دورانے سما چیف الیکشن کمیشنر نے ایم کی ایم کے وکیل سے کہا کہ آپ مختلف فورمز پر گئے لیکن پہلے کبھی یہ مسئلہ نہیں اٹھایا آپ سپریم کورڈ ہائی کورڈ اور الیکشن کمیشن میں بھی گئے یہ معاملہ پہلی دفعہ اٹھایا ہے کوئی اور بھی مسئلہ ہے تو وہ بھی آج اٹھا لیں تاکہ ہمیں گھٹے ہی آپ کی بات کو سن لیں اس کا جواب کیا ہو سکتا تھا اس سے قطع نظر جو گنیادی بات ہے وہ یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ کی تمام چالاکیاں دھری کی دھری رہ گئی ہیں کبھی انتخابی لسٹوں کی بہانے بازی کر کے کبھی یو سیز کی تعداد پر اعتراض کر کے کبھی الیکشن کمیشنر کی توجہ اپنی جانے مبزول کرانے کے لیے سینے پہ دوہت تڑ مارنے کی کوششیں وہ سب تیل ہو چکی ہیں اور سونے پہ سواگا جس صوبے میں ایم کیو ایم کھانے کمانے کی آخری آخری کوششیں کر رہی ہیں اس صوبے کے مکھیہ بلاول نے فرمایا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا انہوں نے تبل جنگ بجا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کی بلیک میلنگ میں نہیں آنے کے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات مقررہ تاریخ پر ضرور ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو جو کوششیں عزت بچاؤں مہم مولانا مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس جا کر کے ماتھا ٹیک نے کی پھر مصطفیٰ کمال صاحب کی صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آنے کی ادھاکاریاں کہ نہیں میں کچھ نہیں بتا سکتا اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اس کے پیچھے حکیم مرسلین ہے یہ ساری چیزیں بھی دھڑن تختہ ہو گئی ہیں وہاں وہ ساری چیزیں بھی تیل ہو گئی ہیں آفاق حیمد صاحب کا جار وہ لوب بھی لگانا ہے ایک تو مجھے پی جی ایم نہیں مل رہا بھائی صاحب وہ لگانا وہ لوب اور مجھے بتا بھی دینا ہے کہ لگ گیا ہے آفاق حیمد صاحب کے پاس آج کامران ٹی سوری صاحب پہنچے ہیں اور کامران ٹی سوری کا استقبال انہوں نے اپنی رائشگاہ پر کیا تھا وہ ایک تصویر جس میں کامران ٹی سوری جو ہیں وہ باقاعدہ اپنی دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اور ان کا ہاتھ توڑنے کی باقاعدہ کوشش کر رہے ہیں آفاق حیمد صاحب کی لگ گیا ہے گوڑ ہو گیا آفاق حیمد صاحب کس دل سے کتنا بری طرح سے آپ دیکھی ہے کہ جیسے یہ کیا ہو رہا ہے مطلب اس طریقے سے یہ قاعدہ ہاتھ ملا رہے ہیں اور یہ سٹنگ گورنر ہے یہ صحابی گورنر نہیں سٹنگ گورنر وہی ہوتر والی گاڑیاں ٹاون آون 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 اے ڈی سی پی ڈی سی ڈی ڈی سی سب اس کے پاس ہیں لیکن اس کی جو پریکٹیکل پوزیشنیں بچارے کی وہ یہ ہے کہ یوں کر کے انہوں نے ہاتھ ملایا اور انہوں نے کہا جاؤ تم اور اس کے بعد جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشترکہ علامیہ جاری کریں گے تو بھی کیا زبردست قسم کی لولیپوپ آفاق حیمد صاحب نے دیئے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر سٹیک ہولڈر ساتھ بیٹھے تو میں بھی آتا ہوں اب مجھے یہ بتائیے کہ مولانا مصطفیٰ کمال صاحب علامہ خالد مقبول صدیقی پروفیسر ڈاکٹر آمر خان صاحب اور یہ جتنے انٹیلیکچولز ہیں یہ سب ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے اتنے پریشر کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں بتا رہا ہوں تو پھر ہوگا بہت پریشر ہے پی ایس پی کے اوپر بھی دھنٹاک والا پریشر ہے ورنہ یہ برات اتوار کو سجنی تھی اتوار کو مصطفیٰ کمال صاحب کو اور انیز خائم خانی صاحب کو دولہ بنانے کی تیاریاں تھی اتوار کو ساری تھی اگلا اتوار آ گیا تو اس میں کوئی نہ کوئی کانٹریبیوشن تو خادم کا بھی یقیناً ہوئی گیا دوسری بات کل حکومتی یقیندانی ایک اور ملی تھی بلاول صاحب کی بات تو ختم ہو گئی تھی اس کے بعد تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر بھی میں بتا دوں کہ جماعت اسلامی نے جو دھول چٹائی تھی حافظ نعیم نے جو ٹیٹے بائے بائے کیا تھا علامہ خالد مقبول صدیقی کو ان کو اس کی کانٹریبیوشن میں باقاعدہ جا کر کے ناصر حسین شاہ جو ان کے وزیر ہیں وزیر لولی پاپ میں ان کو کہتا ہوں وہ باقاعدہ گئے ہیں جماعت اسلامی کو انہوں نے یقیندہانی کرائی ہے حضا افراد کا مجمع تھا اور اس یقیندہانی میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں جا کے اپنی قیادت سے بات بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ انتخاب اپنی مقررہ تاریخ کو ہی ہوگا تو اب ایم کی عزت بچاؤ مہم ناکام بلکہ زبردست طور پر ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے پی ایس پی کا حال آپ کو پتا ہے کہ وہ وزیر اللہ کا خواب دیکھنے آئے تھے ان کو ایک کانسیلر کی سیٹ بھی نہیں ملی مصطفیٰ کمال صاحب کی اپنی ایکسپورٹیز اور پچھلا تجربہ وہ ایک الگ چیز ہے میں اس کے اوپر سوال نہ کل اٹھاتا تھا نہ آج اٹھا رہا ہوں اس مرتبہ کی نیت پر اخلاص پر اور وہ جو بائی فوس بائی حک و بائی کروک جو چیز کرانے کی کوشش ہے میں اس کا مخالف ہوں اور میں اسی لیے ان سب باتوں پر فٹبال کھیل رہا ہوں سو کالڈ نام نہاد مسیحوں کے یہ جو باہم ملاب حلالے کی یہ جو کوشش تھی یہ ناکام ہو گئی ہے ایم کیو ایم کو ایک بار پھر اپنی تاریخی صبح کی اور حضیمت مبارک ہو بچوں اب الیکشن کمیشن نے تو کر دیا جو کچھ کرنا تھا اب آپ جائیے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے جوتا کھائیے میں دیکھتا ہوں آپ کو اس مرتبہ کتنی سیٹیں ملتی ہیں اب آتے ہیں جی انسائیڈ سٹوری پر کیونکہ میاں نواز چیف صاحب کی واپسی کے اتنی دفاع اعلانات ہوئے لیکن وہ ہو نہیں سکی اب مریم صاحبہ ضرور واپس آ رہی ہے ان کے بیٹے جنیت صفدر بھی آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی والدہ کو اسسٹ کریں گے ان کی معاملت کریں گے پارٹی کو دوبارہ ری آرگنائز کرنے میں اور اب وہ چیف آرگنائزر بھی ہوں گی اور چیزوں کو اور طرح سے دیکھیں گے لیکن یہ مہمہ کیا ہے کہ جنیوہ میں ملاقات ہوگی وہاں پر فیصلے ہوں گے صدیق جان یہ کیا ہو رہا ہے پہلے ہم نے کابینہ کو جاتے دیکھا تھا لندن اب جنیوہ میں فیصلے ہونے دیکھیں ایک تو جنیت صفدر صاحب جو ہیں وہ تو اس بات اس خبر کی تردیب کر رہے ہیں کہ نہیں ایسی کو بات نہیں ہے لیکن کیونکہ شایدکان عباسی صاحب اور پیسٹوک جو بنولی جتنی بھی قیادت ہے جو چودرین نصار صاحب کے علاوہ وہ سب اس بات پہ ان کا یقین ہے اعتماد ہے اعتقاد ہے اور وہ اوپن لی بات کیا چکے ہیں کہ شریف خاندان کی ہی ہم نے غلامی میں رہنا ہے وہ ہی ہمارے سب کچھ ہیں وہ ہوں میاں نواشریف ہوں میاں نواشریف کے بعد ان کی بیٹی مریم نواز ہوں مریم نواز کے بعد جنیت صفدر ہوں آگے جنیت صفدر کے بچے ہوں پھر ہمارے آنے والے بچے سب ان کی غلامی کریں گے وہ گو کہ نون لیگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا اس وقت جو صورتحال ہے کہ شباز شریف وزیراعظم ہے جو جب یہاں پہ بنانا تھا اپوزیشن لیڈر پہلے حمزہ شباز پھر اس کے بعد دو در اٹھارہ میں ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہے پھر جب وزیراعظم پنجاب بنانا تھا پھر اونی کو بنایا گیا اب پھر وزیراعظم پنجاب بنانا تھا تو پھر اون کا نام آیا اب پھر آیا کہ نہیں حمزہ شباز ناکام ہو گئے ہیں تو سلمان شباز کو سیاست میں اتار دو ادھر پارٹی کی جو تنظیمی طور پر اورگنیزیشن ہے جو اس کو اورگنائز کرنا ہے جو اس کی تنظیم سازی کرنی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے کر دی گئی تو مسئلہ یہ ہے کہ تمام اہم عودوں پر شریف خاندان کے ہی گھر کے فرد جو ہیں وہ موجود رہیں گے اور آگے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر جنیز صاحب در آ جاتے ہیں تو یہی شاید نوازی صاحب اور یہ سارے کی ساری نونلی کی قیادت جن کی اس وقت عمر اتنی ہے یعنی جو نونلی کے اندر ان کی نونلی کے ساتھ ان کی وفاداری ہے یہ تعلق ہے وہ جنیز صاحب در صاحب کی عمر سے زیادہ ہوگا لیکن اگر جنیز صاحب در کو بھی بنا دیا جائے گا تو وہ سارے ان کے ماتحہت ان کی غلامی میں رہیں گے یہ وہ اوپن لی کہہ چکے ہیں لیکن جہاں مریم نواز صاحبہ کی واپسی اب مریم نواز صاحبہ کی واپسی جو ہے وہ شباش صاحب کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی اور شباش صاحب گروپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی اور بہت سی نونلی کی سینئر لیڈرشپ کے لیے کیونکہ مریم نواز صاحب آئیں گی تو وہ اپنے حساب سے تنظیم سازی کریں گی وہ جس کو سمجھیں گی کہ وہ بہت اگریسیو ہے جو ان کی سوچ ہے جو ان کی اپروچ ہے اس کو برابی کو چلیں گی لیکن دوسری طرف نونلی کے اندر جو ایک اور جو شباش صاحب گروپ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کون پارٹی کا کتنا پرانے ہیں ایک چیز واضح ہے کہ پاکستان بیپلز پارٹی اور مسلمی نونلی کی دو مختلف سوچ نظر آ رہی ہے دو طرح سے کہ الیکشن کب ہونے چاہیے اس پر ہم بائرل سٹوئی میں بات کریں گے بریک کے بعد بات ہو رہی تھی میاں نواز شیف صاحب کی واپسی کی نور آرفین آپ کیا کہتے ہیں نواز شیف صاحب تو بھی واپس نہیں آ رہے مریم صاحبہ ان کے بیٹے آ رہے ہیں کیا تفسر آپ کا ہاں تو ٹھیک ہے وہ اپنے پرس میں کون سا پاکستان کی خوشحالی کے نسخے اور ٹوٹکے اببا جان سے پوچھ کر کے لارہی ہیں جس کے بعد یہ ملک جو ہے وہ اچانک سہرہ سے نخلستان بن جائے گا اس کے بعد آٹا بھی سستہ ہو جائے گا چکن کی قیمتے بھی کنٹرول میں آ جائیں گی ذرہ مبادلہ کے زخائر جو ہم کھوتے جا رہے ہیں ہم دوبارہ ان کو جو ہے وہ پا لیں گے واقعی رہ گا ہے کہ نواز شیف کا آنا تو یہ تو کوئی خبر نہیں ہے وہ تو بھاگے ہوئے تھے اور سابق تین دفعہ کے وزیراعظم ہے مفروع کیا وہ صدیق جان کی طرح تو میں تیز تیز بات نہیں کرتا ہے وہ ایک ہی دفعہ میں جو بولتا ہے وہ مفروع گوڑا اور پتہ نہیں کیا کیونکہ میں تیز بولوں گا تو کچھ نہ کچھ آل فال بگتوں گا تو اس لیے میں ٹرائی نہیں کر رہا تو مطلب وہ اگر آ بھی گئے تو آنے کے بعد وہ کون سی توپ چلا لیں گے اور اگلی دفعہ وہ نہیں واگیں گے پھر چپل چھوڑ کر کے اس بات کی گارنٹی کون دے گا نواز شریف کی انٹیلیکٹ کا تو میں بہت پہلے سے شہدائی ہوں سری پائے نان ان کا آئی کیو اس سے زیادہ تو ویسے بھی نہیں ہے وہ وزیراعظم کے تو چفرازی بننے کے بھی لائک کبھی نہیں تھے وہ تو دست شفقہ جس پہ ہو جائے گدے پہ ہو جائے تو وہ وزیر بن جاتا ہے اس لیے مجھے ان سے کوئی خوشفہمی تو پہلے بھی نہیں تھی وہ وہاں بیٹھ کر کے پیزا کھا رہے ہیں بیماری کے عالم میں پیزا کھانے والا یہ دنیا کا پہلا مریض ہے بلکہ اس فوٹیج میں مجھے وہ بھی نظر آ رہے ہیں جن سے اللہ معاف کرے ماذا اللہ جو اسرائیل علیہ السلام کو بھی ڈرہا دیتے ہیں وہ ڈاکٹر ادنان یار مطلب جس کے آس پاس اتنے بڑے بڑے کوالیفائیڈ جھوٹے ہوں تو وہ خود کتنا بڑا دونمبریہ ہوگا میں یہ سوچ رہا ہوں یہ ڈاکٹر ادنان وہ ہے جو یہاں بیٹھ کر کے وہ کہہ رہا تھا کہ اگر نہیں جانے تھے تو مر جائے گا بتا رہا ہوں اور وہاں جا کر کہ اس نے پتہ نہیں کتنے مار دیئے ابھی تک نہیں مرا مطلب اللہ معاف کرے میں مرنے کی دعا نہیں کر رہا لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ یہاں بھی نہیں مرنے والے تھے وہ یہاں پہ بھی رسی کود رہے تھے اگر ان کی کچھ فوٹیجز میں التماس کرتا ہوں لیبریڈی والے انکل سے کہ اگر ان کی کچھ فوٹیجز بھی قوم پر احسان ہوگا ان کی کچھ فوٹیجز کچھ ہڑپنے والی کچھ اور بہت ساری چیزیں وہ بھی زرا ریلیز کریں تو بھائی ہم جیسے کچھ دلجلوں کو بھی مزہ آئے صرف عمران خان اچھا کہ عمران خان کرتے رہو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کی طرف بھی آو نا بھائی بس وہ بڑا آسان سا آجاتا ہے کہ جب ایک جملہ آکے جی وہ جب اجازت دیں گے ان کے ڈاکٹرز وہ پتہ نہیں کس وقت دیں گے والل سٹوری پر آتے ہیں صدیق جان پاکستان پیپلز پارٹی اب ان میں یہ بحث چل رہی ہے کہ الیکشن کب ہونے چاہیے وقت پر یا اس سے بھی آگے اب زیادہ تر جو پاکستان کے نوی فیصد لوگ ہیں وہ تو اب بچارے دو وقت کی روٹی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی سوچی ہے کہ الیکشن کب ہونے ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اپنے وقت پر ہوں گے نہ پہلے نہ اس سے بعد میں نون لی کا شاید خیال یہ ہے کہ جتنا آگے جا سکے لے جائیں دیکھیں یہ خواہش حاصل میں فضل الرمان صاحب کی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سال اور اسٹینشن مل جائے ان اسمبلیوں کو اور وہ اسٹینشن اس لیے چاہتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ کس کس محکمے میں جو اس وقت جی ای 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 ا بلکل اسمبلیوں اپنی مدد پوری کریں گی اور دوسرا ہمارا پوائنٹ اویو کیوں یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی واقعی کلیکشن ارونس ہو جائیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ زد ہے کہ ہم نے اسمبلیوں کی مدد پوری کروانی ہے اور ان کو مسلط رکھنا ہے تو اس کی قیمت آپ دیکھ رہے ہیں ملک ادا کر رہے ہیں کہ یعنی پانچ ارب ڈالر آپ کے ریزارو رہے گئے ہیں آپ کے ڈالر جو ہے آپ کا مل نہیں رہا اس وقت آپ کے وزیر دفاع بیٹھ کر ٹی وی پہ بیٹھ کر اگر آپ کا وزیر دفاع یہ بات کہے گا کہ ہمارے پاس امپورٹ کے پیسے نہیں ہیں اور ہمارے پاس کیونکہ امپورٹ کے پیسے نہیں ہیں تو ملک پورا ملک اندھیروں میں ڈھوپ جائے گا اگر دکانیں آٹھ بجے پانت نہ ہوئیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ ماہرین محشت کو سنیں کیونکہ میں ضرور سنتا ہوں ماہرین محشت کو اس لئے سنتا ہوں جتنے بھی آتے ہیں چاہے کسی کا پوائنٹ اویو پرو پی ای ملین ہے یا کسی کا پرو پی ٹی آئی ہے یا کو ہماری ٹیم اگر کوئی ایک کلپ نکال کے دے دے پچھلے تین ماہ میں کسی ایک ماہرین محشت نے یہ بات کی ہو کہ الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے اگر آپ الیکشن میں جائیں گے تو ڈیزاشٹر ہوگا تمام ماہرین محشت اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو نون لکے بینیفیشری بھی ہیں اور بہت کلوز بھی نون لکے ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ جب تک الیکشن میں نہیں جائیں گے جب تک پانچ سال کے منڈیٹ کے ساتھ حکومت نہیں آئے گی تب تک آپ کے معاشی مسائل حال نہیں ہوں گے آئی ایم ایف او دنیا کی دیگر ملکوں دوست مالکوں وہ اس حکومت سے بات نہیں کریں گے جس حکومت کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کب تک ہیں ان کے منیسٹر سے آپ پوچھیں وہ بھی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصل ہے کہ کب تک ہم نے رہنے اور جب امنان خان پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ امنان خان اسٹیبلشمنٹ کو کیوں پکارتے ہیں کہ الیکشن کراؤ کیونکہ امنان خان کو بھی پتا ہے کہ الیکشن تو اسٹیبلشمنٹ نہیں کرانے اسٹیبلشمنٹ آج نیوٹرل ہو جائے تو شام تک یہ رات تک حکومت گر جائے گی تو اس لیے جو اس حکومت کے جو یہ حکومت کر رہی ہے جو شہبرزیدی صاحب کی بات ہی وہ بہت اہم تھی کہ دیکھیں دو روزہ کور کمانڈر کانفننس ہوتی ہے اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا علاقہ بلائے جاتا ہے اس میں دو دن میٹنگ ہوتی ہے جمعہ کو اور پھر سوار کو اور دو دن کی جو میٹنگ ہے اس میں دہشت گردی ٹونٹی پرسنٹ ڈسکرس ہوتی ہے موشت آپ کی ایٹی پرسنٹ � کیونکہ اگر آپ نے دیشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے آپ نے اپریشن کرنے ہیں تو آپ کو پیسے کہاں سے آئیں گے اور اس علامیے میں یہ لکھا گیا کہ جناب آپ کی معاشی خودمختاری جو ہے وہ جو آپ کی جو قومی خودمختاری ہے آزادی ہے وہ معاشی خودمختاری سے جوڑی ہوئی ہے پھر آپ آرمی چیپ کا کراچی میں دیا گیا بیان دیکھیں تو یہ شبرزیدی صاحب نے جو بات کیا ہے یہ بہت زیدہ بات ہے اگر عساق دار اور حکومت اس مہینے میں جو یہ اسٹیبلشمنٹ کو آ آخری یقین دھیانی ہے کرا رہا ہے اگر یہ پوری نہ ہوئی تو پھر یا تو الیکشن ہوں گے یا ٹیکنو پر امران خان صاحب بھی تو یہ کہتے ہیں کہ جو لائے ہیں وہ ساری بات ہوتی ہے یہ پرلٹکل وغیر اس پر ہم نے بات کی اب نور عارفین آپ کیا کہتے ہیں یہ الیکشنز کا آگے لے جانا جو مولانا صاحب کی سوچ ہے وہ تو مجھے یاد آگے نور عالم صاحب نے کہا جی پچاس زار روپے بھی وزراء لے رہے ہیں تو وہ دھیانیاں لگا نہیں ہیں ابھی نہیں تو پہلے والے کون سے مسجد بنانے کے لیے لوٹ رہے تھے امران خان کے دور میں وہ چالی سرب روپے جو صرف کرونا کے میں ایک ایک دیاری ماری گئی تھی صرف ایک دیاری چالی سرب کے نام پر اور یہ بات مجھے کس نے بتائی امران خان کے معاونے خصوصی امران خان کے نہیں اس وقت کے وزیراعظم امران خان کے معاونے خصوصی امران خان کی ناک کبال جو روزانہ صبح شام پائے لاغو کر کے اور اپنی صبح شام کرتے تھے اور ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں چالیس سرب روپے آنیر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں تو کچھ تو بجا ہوگی نا بھائی انہوں نے یہ بھی یہ سب کرنے آئے مطلب سیاستدان ہے نا ویڈیو آوڈیو فلانا اسکیم اور کیا کرے گا یہ اس کا ملک سے کیا لینے دینا بھائی بڑی خوبصورت باتیں کی جاتی ہیں کہ جی ملک فوج نے تھوڑی بنایا تھا ملک تو ایک سیاستدان نے بنایا تھا اچھا ٹھیک ہے اچھا ملک توڑا کس نے تھا اکیلے فوج نے فوج نے توڑ دیا اور سیاستدان بنا رہا تھا سیاستدان ایل فی لے کے بیٹھا وہ تھا زلفکارہ لی بھٹو اور یا یا اکیلے توڑ دیا یار کوئی شرم بھی نہیں آتی پہلے لوگ جھوڑ بولتے تھے مر جاتے تھے اب تو پیٹھ میں درد نہیں ہوتا اتنی یہ سب جو چیزیں اس وقت معیشت کا جو آل آپ بتا رہے ہیں یہ سب کس کی وجہ سے ہے اگر پچھلی حکومت نے کیا تو بھی سیاستدان یہ حکومت کر رہی ہے تو بھی سیاستدان پچھلی حکومت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں 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 اسٹیبلشمنٹ تو بھائی یہ تو سلسلہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے نا جب آپ اپنے ڈومین سے نگل کر کے باہر آئیں گے دیکھیں ایک پلمبر کا کام ایک الیکٹریشن جب کرے گا تو کوئی نہ کوئی بگاڑ تو آئے گا پلمبر اپنا کام کرے الیکٹریشن اپنا کام کرے میں کل بھی کہہ رہا تھا آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن جی سوری میں چونکہ مجھے کہا جا رہا ہے وقت ختم ہو گیا ہے تو ہیڈ لائنز تک پہنچ جائیں اور اب الیکشن کی اگر بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی مقتدر ہلکوں کی بات آ جاتی ہے الیکشن اگر ایک سال آگے لی جانے ہوئے تب بھی ان پر بات آئے گی اور اگر الیکشن وقت پر بھی ہونے ہیں تب بھی ساتھ تو کہیں نہ کہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں حق اور سچ کا سفر سال دو ہزار پائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے